ان دنوں میری عمر بہت کم تھی جب میں نے اپنی سب سے بڑی بہن کی شادی کی خبر سنی تھی میں نے تو یہی سوچا تھا کہ ہم ساتھوں بہنوں کا کوئی بھائی نہیں ہیں تو ہمیں بہنوئی کی صورت میں ایک سہارا مل جائے گا ایک ایسا بھائی جو ہماری ہر فرمائش پوری کرے گا کیونکہ میں نے تو سب سے یہی سنا تھا کہ بہنوئی کا رشتہ بہت خوبصورت ہوتا ہے اور اس رشتے کے ساتھ ماباپ بھی مکمل ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں ایک نیا بیٹا مل جاتا ہے میں نے بھی اپنے ہونے والے بہنوئی کے بارے میں یہی سوچا تھا مگر میں کہاں جانتی تھی کہ میری بہن کی شادی کیسے ہو رہی ہے جب میں نے یہ بات اپنے بابا سے پوچھی تو بابا نے مسکرا کر مجھ سے کہا بیٹی تمہیں تو دلہ دیکھنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی اور تم ہو کی بہنوئی کے ساتھ گفشپ لگانے کا سوچ رہی ہو بہنوئی تو تمہارا بات کرنے کے قابل ہی نہیں ہوگا امی یہ بات سن کر ہنس پڑی تھی اس کو نہیں پتا کہ اس کی بہن کی شادی کیسے ہو رہی ہے امی نے بابا کی طرف دیکھا تھا مجھے لگتا ہے نہیں پتا اور اسے بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے مجھے باہر آتا دیکھ کر امی بابا نے آپس میں شلح مسورہ کیا تھا لیکن مجھے یہ بات بری لگی تھی دل پر جیسے تیر سے چل گئے تھے فکر مت کرو اس کا بہنوئی بہت نسلی ہے بابا ایک بار پھر ہنسنے لگے نسلی لفظ ہمیشہ جانوروں کے لیے اور خاص کر گھوڑوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے انسانوں کے لیے تو خاندانی لفظ استعمال ہوتا ہے میں اسی بات پر حیران تھی کی بابا اور امی یہ کیسی باتیں کر رہے تھے کیا انہیں اپنی بیٹی کی خوشی کی کوئی پرواہ نہیں تھی وہ اپنے ہونے والے داماد کو نسلی کہہ رہے تھے مجھے خیر باتیں بری تو لگ رہی تھی لیکن میں نے سوچا کہ ماں باپ ہیں تو انہوں نے میری بہن کے لیے کچھ اچھا ہی سوچا ہوگا مجھے تو بس اپنی بہن کا شوہر دیکھنا تھا میں دوسرے کمرے میں آئی جہاں میری بہن بیٹھی تیار ہو رہی تھی اس کی آنکھوں میں کوئی گم یا اداسی نہیں تھی بس ایک سنجیدگی تھی اور ایک خوف تھا جو اس کے چہرے پر آ گیا تھا میں نے کہا کہ آپ نے اپنا شوہر دیکھا ہے پاگل ہو گئی ہو شادی سے پہلے کون شوہر دکھاتا ہے تمہیں پتا ہے تم سب کی شادیاں بھی ایسے ہی ہوں گی میری بہن نے مجھے وارننگ دیتے ہوئے کہا تھا میری بہن کی تیاریوں سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہم سے بہت دور جا رہی ہے اور دوبارہ ہم سے ملنے کبھی نہیں آئے گی حالانکہ ایسا تو نہیں ہوتا شادی کے بعد لڑکی اپنے ماباپ سے ملنے جرور آتی ہے میری بہن نے اپنی ایک ایک چیز ایک بیگ میں پیک کر لی تھی جو اس کے ساتھ جانی تھی لگتا ہے تم بہت بڑے گھر میں جا رہی ہو میں نے اپنی بہن سے کہا گھر سے کوئی فرق نہیں پڑتا بس شور انسان ہونا چاہیے وہ عجیب سی مسکرہات کے ساتھ مجھے دیکھنے لگی تو کیا بابا تمہاری شادی کسی بندر سے کر رہے ہیں میں نے مزاک کرتے ہوئے کہا بندر سے تو نہیں لیکن چلو چھوڑو تم تم بھی کن باتوں میں پڑ گئی ہو ابھی تمہاری عمر ہے خدا کرے کہ یہ باتیں تم تک آتے آتے بدل جائیں اللہ کرے کہ جب تمہاری شادی ہو تو یہ رسم بدل چکی ہو اور تمہاری زندگی تمہارے سپنے میری طرح تبانہ ہو میری بہن کی یہ بات سن کر میں ڈر گئی تھی میری بہن کے ایسے کون سے ارمان تھے جو تباہ ہو گئے تھے خدا جانے وہ ایسی باتیں کیوں کر رہی تھی لیکن وہ پریشان یا رو نہیں رہی تھی لیکن ڈری ہوئی ضرور تھی میں اپنی بہن سے باتیں کر رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا ماں بابا فوفو کمرے میں آئے فوفو نے جب مجھے دیکھا تو رونے لگی انہوں نے روتے روتے مجھے گلے لگا لیا اور بابا کی طرف دیکھ کر بولی مزفر تم بہت زیادہ جالیم انسان ہو اپنی جد میں کہاں تک چلے گئے تم اتنے نیچ ہو سکتے ہو میں نے سوچا بھی نہیں تھا اس فول سی بچی کی سادی تو میں اپنے بیٹے سے کروں گی جندگی میں اگر تم نے کبھی اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا یا اسے کہیں بیانے کی کوشش کی تم اسے برا کوئی نہیں ہوگا مجفر میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی کبھی بات نہیں کروں گی تمہیں اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی یہ بات سن کر بابا نے سر جکا لیا بس میں کیا کر سکتا ہوں آپ کو تو پتا ہے کہ میری مضبوری ہے میں اگر کسی انسان سے اس کی سادی کرتا تو میرے لئے بہت بڑی پریشانی کھڑی ہو جانی تھی بابا نے سر جکا لیا بابا آپ بہن کی شادی کیا انسان سے نہیں کر رہے ہیں میری بات سننا تھی کہ فوفو نے پھر سے روتے بھی مجھے گلے سے لگا لیا کتنی بھولی اور معصوم ہے میری بچی اسے یہی نہیں پتا کی شادی میں کیا ہوتا ہے بیچاری میری پیاری بھتیزی فوفو بار بار مجھے گلے سے لگا کر روتی اب تو مجھے بھی خود پر ترس آنے لگا تھا ایسی بھی کیا بات تھی کہ فوفو بار بار ایسا رویہ رکھ رہی تھی اور مجھ سے ایسے بولتی جیسے کہ کل کو مجھے جبہ کر دیا جائے گا میری بھی قربانی ہو جائے گی میں فوفو کی باتوں پر پریشان بھی تھی اور ان کی ہمدردی مجھے اچھی بھی لگ رہی تھی میں نے سوچا کہ بہن کی ودائی کے وقت میں اس کے شوہر سے جرور ملوں گی لیکن حیرت تو یہ تھی کہ ہمارے گھر میں نہ ہی کوئی بارات آئی تھی نہ میری بہن کے ساتھ سسر آئی تھی اور نہ کوئی اور رشتے دار دیکھنے کو مل رہے تھے بس ہر طرف مردوں کی ہی ایک بھیڑ تھی جنہیں شاید کھانا کھلا جانا تھا بابا نے فوفو سے کہا کہ اپنے بیٹے سے بولو کہ وہ کھانا کھلا دے تب تک میں اپنی بیٹی کو باہر لے جاؤں بیٹی اپنے سر کے اوپر چادر کر لو بابا نے بڑے دل کے ساتھ کہا تھا میں نے اس وقت اپنے بابا کی آنکھوں میں نمی دیکھی تھی بابا بھی بہت پریشان لگ رہے تھے اب تو ماں کی بھی آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے تھے بیٹی تم یاد رکھنا تمہارے باپ نے تمہارے لیے گلت نہیں سوچا کبھی اپنے باپ کا مان ختم نہیں ہونے دینا بس جیسے بھی جندگی گزرے اب تم گزار لینا اور مضبوط رہنا میری بیٹی انسان جانوروں سے جیدہ مضبوط فرستوں سے جیدہ پاک ہے اگر انسان اپنی اصل حالت میں رہے تو بابا بار بار جانور جانور کیوں کر رہے ہیں میں نے دل میں سوچا کیا بابا کسی گھوڑے سے میری باجی کی شادی کر رہے ہیں میں نے دل میں سوچا اور پھر اس خیال کو جٹک دیا یہ سوچ کر کی ایسا تو کبھی ممکن ہی نہیں ہو سکتا میری جندگی میں تو میں نے کبھی ایسی شادی نہیں دیکھی تھی میں باہر آئی تو ایک گاڑی میں میری بہن کو بیٹھایا جا چکا تھا ماں میری بہن کا دلہ کہاں ہے میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا تمہاری بہن کا دلہ نہیں ہے تو پھر اس کی شادی کس کے ساتھ ہوئی ماں جب تیری شادی ہوگی تو دیکھ لینا کی قصے ہوتی ہے یہاں شادیاں امی کا اترا ہوا چہرہ مجھے پریشان کر رہا تھا مگر میرے پاس اس سوال کا نہ ہی کوئی جواب تھا نہ میں سوچ سکتی تھی کہ میری بہن کی شادی کس سے ہوئی ہوگی لیکن دوسری بہن کی شادی پر میں نے جد لگا لی کہ میں اپنی بہن کی شادی میں دلہ کو ضرور دیکھوں گی میں نے سوچ لیا تھا کہ اب اس بار ایسا نہیں ہونے دوں گی کہ میری بہن اس گھر سے ویدہ ہو جائے اور میں اس کا دلہ بھی نہ دیکھوں چلو اپنی شادی سے پہلے اپنے دلے کو نہیں دیکھ سکتی لیکن میں تو دیکھ سکتی ہونا مجھ پر تو کوئی پابندی نہیں ہے میں نے دل میں سوچا پھر جب میری دوسری بہن کی شادی کی تیاری شروع ہوئی تو میں نے بابا کو پہلے ہی بتا دیا کہ بابا اس بار میں دلہ دیکھے بغیر نہیں رہوں گی مجھے اپنی دوسری بہن کا شوہر تو دیکھنے دیجئے آخر میں نے پہلی بہن کا بھی نہیں دیکھا بس اسے دلہن بنے دیکھا تھا پھر آپ نے مجھے کہیں جانے بھی نہیں دیا اب وہ کہاں ہے میں اس کے گھر جانا چاہتی ہوں ہم نے تو کوئی رسمیں بھی نہیں کی میری بہن کا ولیمہ کہاں ہوا میں بابا سے یہ سوال پوچھتی تو وہ خاموس ہو جاتے تھے شاید وہ مجھے ان سب باتوں کا جواب نہیں دینا چاہتے تھے کچھ دن ہی گجرے تھے کہ میری بڑی بہن کی شادی بھی سر پر آگئی ہم سب لوگوں نے نئے کپڑے بنوائے تھے مگر بابا کے کپڑے وہی پورانے تھے کیونکہ بابا بہت زیادہ پریشان تھے میں جب بھی دیکھتی وہ کسی بات میں کھوئے رہتے تھے دن رات اسی طرح گزرنے لگے یا تک کہ میری دوسرے نمبر والی بہن کی ودائی کی بار ہی آگئی تھی اس بار بھی گھر میں کوئی نہیں تھا سوائے مردوں کے ہمارے رشتہ داروں میں سے صرف عورتیں ہی آئی تھی میں نے دیکھا ایک عورت امی کو کچھ بہت ہی گوڑ سے سمجھا رہی تھی میں ان کے قریب جا کر ان کی باتیں سننے لگی تو وہ امی سے کہہ رہی تھی اگر مجفر وقت پر ایک بات مان لیتا تو آج اسے ساتوں بیٹیوں کی شادیاں ایسے نہ کرنی پڑتی لیکن اب تم دیکھ لو تمہاری آخری بیٹی کی باری بھی جلد آنے والی ہے ابھی بھی موقع اور وقت ہے تم لوگوں کے پاس کی تم لوگ سدھرزاؤ ورنہ ساری زندگی یہی سب کرتے گزرزائے گی اور پھر تم دیکھ لینا کہ تم اس کے بعد بھی اگر خوش رہی تو میرا نام بھی پروین نہیں میں نے دیکھا یہ عورت اجنبی لگ رہی تھی اس کے چہرے پر بہت سارا میک اپ تھا اور جیور بھی پینا ہوا تھا وہ اس خاندان کی بھی نہیں لگ رہی تھی میں نے دیکھا کہ وہ بہت گوڑ سے مجھے دیکھ رہی تھی اے تمہاری سب سے چھوٹی بیٹی ہے نا امی نے اس عورت کو میری طرف دیکھتا پایا تو مجھے ڈانٹ کر بولی جا کر اندر کیوں نہیں بیٹھتی میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ باہر لوگوں کے سامنے نہ آیا کرو امی نے مجھے ڈانٹ کر وہاں سے جانے کو کہا میں اندر تو آ گئی مگر سوچنے لگی کہ میری ماں مجھے لوگوں سے کیوں چھپا رہی ہے کیا مجھ میں کوئی عیب ہے جو لوگوں کے سامنے مجھے اپنی بیٹی نہیں کہہ سکتی میں یہی سب کچھ سوچ سوچ کر رو رہی تھی کہ تب ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور میری ایک چاچا کی بیٹی کمرے میں داخل ہوئی اٹھو تم یہاں بیٹھی رو رہی ہو تمہاری بہن کی ودائی ہونے جا رہی ہے میں نے کہا رکشتی ابھی تو نکاہ بھی نہیں ہوا تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہاری بہن کو نکاہ کی ضرورت ہے ہوش میں رہ کر باتیں کیا کرو تمہاری بہن کی سادی قصے ہو رہی ہے اور تم باتیں کر رہی ہو نکاہ کی لگتا ہے کہ تمہارا بھی اپنے بابا کی طرح دماغ چل گیا ہے میری چاچا جاد بہن نے میرے بابا کے بارے میں ایسی باتیں کی تو میں بہت پریشان ہو گئی تھی چھوٹے چھوٹے لوگ اٹھ کر میرے بابا کے بارے میں باتیں کرنے لگے تھے جبکہ میرے بابا بہت ہی صفیق اور مہربان قسم کی شخصیت رکھتے تھے اس دن میرے دل میں بہت گصہ بر گیا تھا مجھے اپنے بابا سے بھی نفرت ہو رہی تھی کہ وہ مجھے اپنی بہن کے شہروں سے کیوں نہیں ملنے دیتے بلکہ دلہ دیکھنے ہی نہیں دیتے میں کمرے سے باہر آئی تو ہر کوئی مجھے روکنے کی کوشش کر رہا تھا میں نے کہا کہ مجھے کسی کام سے باہر جانا ہے میں دیکھ چکی تھی کہ ہمارے گھر کی سبھی عورتیں دو کمروں میں بیٹھی تھی لگتا تھا کہ جیسے وہ خود کو قید میں سمجھ رہی تھی میں باہر آئی تو مردوں کی بھیڑ تھی مجھے تھوڑی اکل آ گئی تھی میں نے خود کے چہرے کو ڈھکا اور اس طرح سے ڈھکا کہ اس میں ایک مرد کے جیسی دکھ رہی تھی میں مردوں کی بھیڑ میں آسانی سے جا سکتی تھی کیونکہ کم عمر اور قد کاٹ کی وجہ سے کوئی مجھے زیادہ پیچان بھی نہیں سکتا تھا میرا جسم ابھی لڑکیوں جیسا نہیں تھا میں ایک لڑکا سا ہی دیکھتی تھی میں نے خود کے چہرے کو بھی ڈھک رہا تھا اب میں لڑکوں کی بھیڑ میں گھشتی چلی گئی جہاں پر سب لوگ میری بہن کے بارے میں باتیں کر رہے تھے جبکہ ہمارے گھر کے بزرگ پریشان بیٹے تھے سب کے سر جھکے ہوئے تھے بابا کو میں نے دیکھا کہ وہ آنگن میں بیٹے ہیں ان کا سر جھکا ہوا تھا جیسے ان کی بیٹی نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو میں اس آدمی کو دیکھنا چاہتی تھی جس کے ساتھ میری بہن کی شادی تھی مگر میں یہ دیکھ کر احران رہ گئی کہ آنگن میں بس ایک کتہ بندہ ہوا تھا جس کا رنگ سفید تھا اور اس کا قد بھی کافی لمبا تھا اس کتے کو دیکھ کر مجھے عجیب سا احساس ہوا کہ شادی والے گھر میں ایک کتے کا کیا کام ہے تب ہی اندر سے میری بہن کو لایا گیا میری بہن کو بابا اور بھائی پکڑ کر لائے تھے انہوں نے میری بہن کو کرسی پر کتے کے ساتھ ہی بیٹھا دیا تھا میں نے ایک لڑکے سے آواز بدل کر پوچھا کہ اس لڑکی کا شوہر کون سا ہے یہ کتنی خوبصورت ہے اس کا شوہر بھی اتنا ہی خوبصورت ہوگا میرے یہ کہنے کی دیر تھی کہ ساتھ والا لڑکا جوڑ جوڑ سے ہس کر بولا خوبصورت نہیں بہت نسلی شوہر چنا ہے اس کے باپ نے اس لڑکی کے لیے نسلی سے کیا مراد ہے نسلی تو جانور ہوتے ہیں ہاں تو اس کا شوہر کون سا انسان ہے دیکھ نہیں رہے وہ جو کتہ کرسی کے ساتھ بندہ ہوا ہے اس کے ساتھ اس لڑکی کی شادی ہو رہی ہے یہ سننا تھا کہ مجھ پر تو جیسے گسے کا ایک دورہ سا پڑ گیا کہ تم کیا بکواس کر رہے ہو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک لڑکی کی شادی کتے سے ہو تم کیا یہاں نئے آئے ہو دوست اس نے میری طرف عجیب سی نظروں سے دیکھ کر کہا تھا مجھے بھی گبرہات ہونے لگی اس سے پہلے کہ وہ مجھے پیچان لیتا میں نے خود کو سمیٹا اور وہاں سے اندر آگئی میری حالت بری تھی میں نے آتے ہی امی پر برسنا شروع کر دیا امی تم لوگ پاگل تو نہیں ہو گئے ایک انسان کی شادی ایک جانور سے کیسے ہو سکتی ہے امی تمہیں اپنی بیٹی پر جرابی ترس نہیں آیا یہ سننا تھا کہ امی نے اٹھ کر میرے موہ پر ایک تماشا مارا اور بولی شرم آنی چاہیے تمہیں اپنے ماں باپ کے خلاف بولتے ہوئے ماں باپ کسی کا برا نہیں سوچتے بس کر دو امی ایک کتے سے ایک انسان کی شادی کر دی اور تم کہہ رہی ہو کہ برا نہیں سوچتے کتنی بیجزتی ہو رہی ہے میری بہن کی ہر سکس اس پر ہنس رہا ہے سب اس کا مجاک اڑا رہے ہیں اور تمہیں یہ بات بھلی لگ رہی ہے ہاں اسی میں ہماری سب بیٹیوں کا بھلا ہے اور یہ بات تم بھی سب کے سامنے کان کھول کر سن لو ان سب ہی عورتوں کے سامنے سب گاؤں والوں کے سامنے جان لو کہ تمہاری شادی بھی کسی انسان سے نہیں بلکہ ایک کتے سے ہی ہوگی امی کے موں سے اتنی عجیب باتیں سن کر میرا دل تھا کہ جور جور سے دڑکنے لگا تھا میں رونے لگی امی یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو کم سے کم اپنی چھوٹی بیٹی پر تو رحم کرو میں رونے لگی تمہارے لئے بھی بہتر وئی ہوگا جو ہم سوچیں گے امی نے مجھے چھپ کروا دیا تھا میں اپنے کمرے میں آئی تو مجھے روگ لگ چکا تھا رون ہو کر میرا برا حال تھا میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میری ماں مجھ سے اس قدر برے روئے سے بات کرے گی میں نے ان سے کچھ بھی نہیں کہا تھا کیونکہ یہاں وئی ہوتا تھا جو انسان کے ماں باپ چاہتے تھے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی لڑکی نے اپنی مرضی سے کوئی شادی رچالی ہو یا اس کے ماں باپ نے اس کی بات اتنی جلدی مان لی ہو جتنا کی میں چاہتی تھی میرے دل میں بہت ساری باتیں تھی لیکن مجھے بس آنسو کے ساتھ ان کو پینا پڑا تھا اور تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا جو میں انہیں کہہ سکتی یا اپنے حق کے لیے کھڑی ہو سکتی اب بس قربانی کے بکرے کی طرح مجھے اپنی باری کا انتظار کرنا تھا جو زیادہ دور نہیں تھی ایک یا دو سال ہی کا فرق تھا یہ دو سال پلک جپکتے ہی گزر گئے اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ وقت تو کسی خواب کی طرح بیٹھ گیا ہے ان سارے دنوں میں بابا میری تربیت کرتے رہے بابا نے مجھے بہت ساری کتابیں پڑھائی بیٹی یہ سب کتابیں تمہیں شادی کے بعد کام آئے گی بابا جب بھی یہ بات بولتے تو میں ہس پڑتی بابا آپ کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا میں تو اب سیدھی سیدھی بابا کی بیج جاتی پر اتر آئی تھی بابا جب بھی کوئی سیدھی بات کرتے تو میں انہیں کتے کے ساتھ شادی والا تانہ دیتی اور کہتی کہ آپ مجھے سب کچھ کیوں سکھا رہے ہیں جبکہ میری شادی ایک کتے سے ہونی ہے بابا میری بات پر کوئی جواب نہیں دیتے تھے میں نے آخری بار بابا کو اپنی بڑی بہن کی شادی پر ہستے ہوئے دیکھا تھا اس کے بعد بابا کو گہری چھپ لگ گئی تھی ایک دن میں نے چھپ کر ان کی باتیں سنی تو دونوں آپس میں یہی باتیں کر رہے تھے مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ سب بہت آسان ہوگا کتے کے ساتھ اپنی بیٹی کو سارے گاؤں کے سامنے بیانا یہ اتنا مشکل ہوگا میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا لوگوں کی باتیں انسان کے دماغ پر جرور اثر کرتی ہے بھلے ہی وہ ان سے جتنا دور بھاگتا رہے یہ باتیں سن کر میرے دل کو ایک دھکا سا لگا تھا مجھے تو لگا تھا کہ بابا مجھے کتابیں پڑھائیں گے مجھے ایک الگ زندگی دیں گے لیکن بابا نے تو پھر سے وہی سب کچھ شروع کر دیا تھا میری شادی کی کوششیں اور ان کوششوں کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی کہنا ہے کہ تمہاری شادی کسی انسان سے نہیں ہوگی وہ مجھے بہت پریشان کرتے تھے لیکن وہ میرے بابا تھے اور وہ میرے لئے سب کچھ تھے میں نے اپنی باقی بہنوں کو اپنے گھر میں آج تک نہیں دیکھا تھا شادی کے بعد وہ یہاں سے ایسی گم ہوتی کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا اور پھر گاؤں میں تو ان کا جکر کرنا بھی لوگ چھوڑ دیتے تھے لیکن میں آخری بیٹی تھی امی بابا اس لئے بھی پریشان تھے کہ میرے جانے کے بعد ان کا سارا کوئی بھی نہیں ہے وہ بس پوری دنیا میں اکیلے رہ جائیں گے بیٹا تو کوئی تھا نہیں جائے رہے بیٹیاں ہی تھی اور اب آخری بیٹی بھی بیائی جا رہی تھی امی بابا کی پریشانی دیکھنے والی تھی لیکن انہیں تو یہ بھی گم نہیں تھا کہ میرے جانے کے بعد وہ کیسے رہیں گے انہیں اس بات سے تو کوئی مطلب ہی نہیں تھا کہ ان کے بعد میں ایک جانور کے ساتھ جندگی کیسے گزار سکتی ہوں لیکن امی بابا ساری پریشانیوں کو بھول کر بس ایک ہی بات کو دماغ میں لیے بیٹے تھے اور وہ تھی ان کی تنہائی ہے رب میں بھی خاموش ہو چکی تھی شاید اب مجھے عادت پڑ گئی تھی یا میں امید کرنے لگی تھی میں نے اس بات کو قبول کر لیا تھا کہ میرا شور بھی کوئی انسان نہیں ہوگا میں اب اس بات کے بارے میں سوچتی نہیں تھی کیونکہ میں جتنا سوچتی اتنا ہی علجتی جاتی تھی میرے دماغ میں بہت ساری باتوں کے ساتھ ساتھ یہ بات جب بھی آتی تو میں اسے نظر انداز کر دیتی لیکن آنکھیں بند کرنے سے بلی تو بھاگ نہیں جاتی آخرکار وہ دن آ ہی گیا جب مجھے بھی بیہا کر جانا تھا میرے دل میں خوشی بھی تھی اور ساتھی پریشانیاں بھی بہت زیادہ تھی مجھے اسی طرح دلہن بنایا گیا اور پھر ایک کتے کے ساتھ بیٹھایا گیا اس وقت مجھے اپنا آپ دنیا کا ایک انسان نہیں بلکہ دنیا کا سب سے گرے ہوئے کیڑے مکوڑے سے بھی کم لگ رہا تھا میری آنکھوں سے لگتار آنسو بہ رہے تھے اس کے بعد جو ہوا وہ مجھے نہیں پتا لیکن جب میں اپنے گھر سے نکلی تھی تو مجھے کالیسی گاڑی میں بیٹھایا گیا میرے ساتھ آگے والی گاڑی میں ایک کتہ ہی بیٹھا ہوا تھا مہران تھی کہ گاؤں والے بھی کتنے بے حص ہیں انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ ایک انسان کی بیجزتی ہو رہی ہے آخرکار گاڑی چلتے چلتے ہمارے گاؤں سے باہر نکلنے ہی والی تھی بس وہاں سے نکلنے کی دیر تھی کہ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا بابا امی بھی ایک گاڑی میں بیٹھے ہنس رہے تھے ان کی خوشی دیکھنے والی تھی دور زا کر ہم لوگ ایک گھر کے سامنے رکے بابا نے میری گاڑی کا دروازہ کھول کر مجھے خوشی سے گلے سے لگا لیا بیٹی آج سے ہم آزاد ہو گئے ہیں لیکن میں نے اپنی آخری بیٹی کو بھی اس جہنم سے نکال دیا لیکن بابا آپ نے مجھے جہنم سے نکال کر دوسرے جہنم میں ڈال دیا نہیں بیٹی تمہارا باپ تمہارے بارے میں کبھی برا سوچی نہیں سکتا بابا کی باتیں سن کر میں نے انہیں شکوا بری نظروں سے دیکھا بیٹی جو کچھ بھی میں نے کیا وہ صرف ایک دکھاوا تھا آج سے تقریباً دس سال پہلے کی بات ہے جب تمہاری بڑی بہن ابھی جوانی کی دہلیز پر پہنچی ہی تھی کہ گاؤ کے چودری کی نظر اس پر پڑھنے لگی گاؤ کے چودری کے پاس سب کچھ تھا اللہ کی دی ہوئی ہر چیز ہر نعمت لیکن اس کے پاس نہ ہی شعور اور نہ اس کے دل میں خوفے کھدا تھا اس نے ایک دن میری بیٹی کا رشتہ میرے گھر بھیجا اور کہا کہ تم اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دو میں نے کہا کہ میں تمہیں رشتہ دینے کی بجائے اپنی بیٹی کی شادی ایک کتے سے کرنا پسند کروں گا اس نے اس بات کو اپنی جد بنا لی اور ایسی جد جس نے مجھے گھٹنے ٹیکنے پر مضبور کر دیا میرے کاروبار کو نقصان پہنچایا گیا میری نوکری تک مجھ سے چھین لی گئی چودری نے مجھے گھٹنوں پر جھکانے کی کوشش تو بہت کی لیکن میں نے ایسا نہیں ہونے دیا میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کی شادی کسی اور سے کروں گا تو گلت ہے میں ایک کتے سے ہی کروں گا لیکن تم کو اپنی بیٹیاں نہیں دوں گا اس کو لگا کہ جیسے میں یہ بات مزاک میں کہہ رہا ہوں اس نے بھی مجھ سے قسم لے لی اور میں نے بھی وہ قسم نبھائی میں نے یہی سوچا کہ اب میں یہ شرط پوری کر کے دکھاؤں گا اگر میں ایسا نہیں کرتا تو شاید یہ خبیس آدمی تم لوگوں کی عزتوں پر حملہ کر دیتا یا شاید تم لوگوں کو تنگ کرنے کی کوشش کرتا لیکن میں نے ایک ایسا ماحول بنایا کہ اس کی انہ کو سکون مل گیا جبکہ میں نے اپنی ہر ایک بیٹی کی شادی ایک اچھے خاندانی لڑکے سے کی ہے کیونکہ سبی لوگ سمجھتے ہیں وہ میری صرافت کو جانتے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے میں نے اپنی بیٹیوں کو تعلیم بلاوزہ نہیں کروائی میری بیٹی میں نے اسی وجہ سے دلوائی ہے کہ آگے کے ماحول میں انہیں کوئی مشکل نہ ہو میں بات سن کر حیران رہ گئی تھی میرا شوہر باہر سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا جبکہ میرا شوہر ایک آلہ تعلیم یافتہ شریف شخص تھا میں نے ایک نظر بابا کی طرف دیکھا پھر اپنے نصیب کی طرف دیکھا جو میرے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جو کچھ میں نے سوچا وہ ایک برا خوابی تھا لیکن بابا نے آج سے پہلے ہمارے سامنے اس سارے راز نہیں کھولے تھے کیونکہ بابا چاہتے تھے کہ ہم لوگ مضبوط بنے باقی چیزوں پر توجہ دے بری سے بری خبر سن کر باعدب رہنے کا سلیقہ سیکھ لیں اور ساید ہر باپ ایسا ہی کرتا ہے آج میں میرے امی بابا اور باقی بہنیں گاؤں کے اس جہنم سے دور رہتے ہیں اور چودری اسی گمان میں شامل ہے کہ مزفر نے میرے ڈر سے اپنی بیٹیوں کو برباد کر دیا ہے دوستو کیا خیال ہے آپ کا اس کہانی کے بارے میں کومنٹ بوکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ترنت ملے